اسلام علیکم ایوریون ہیلڈی پیٹ بائی ایس ایم میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو ہیلکم کہتے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں باکس پیٹیز جو کہ بہت ہی مزے کے بننے والی ہیں وہ بھی ہم نے بنانے ہیں دو طرح سے ایک ہم بنائیں گے چیز کے ساتھ اور دوسری ہم بنائیں گے چیز کے بغیر تو آئیے دیکھتے ہیں باکس پیٹیز بنانے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے اور کس طرح سے بنتی ہیں تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے پین میں آئل ڈال دیا ہے تقریباً ون ٹیبل سپون آئل ہے جو میں نے ڈال دیا ہے بہت زیادہ آئل جو ہے وہ ہم نے یوز نہیں کرنا جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو میں اس کے اندر لیسن اور ادرک کا پیس ڈال دوں گی تقریباً ہاف آف ٹی سپون کے قریب دونوں ہاف ٹی سپون لیسن کا اور ہاف ٹی سپون ہی ادرک کا تو جیسے ہی اس میں سے خوشبو آنے لگے گی اچھی سی تو پھر اس کے بعد میں نے اس کے اندر چکن ایڈ کر دی رہا ہے جو کہ میں نے پہلے سے بوائل کر لیا ہے اور اسے موٹا موٹا سا توڑ بھی لیا ہے ہاتھ سے ہی میں نے بلکل اسے رفٹی سا کر لیا ہے تو تقریباً میرے پاس ڈیڑھ پاو کے نزدیک چکن ایڈ تھا جسے میں نے پورا بریس تھا جسے میں نے بوائل کر لیا تھا اس کے اندر میں نے کوئی بھی چیز ایڈ نہیں کی تو ہاتھ سے ہی میں نے اسے تھوڑا تھوڑا سا کر لیا تھا اور اب میں اسے بعد میں تھوڑا سا مزید میش کر لوں گی تو چکن جیسے ہی ہمارا تھوڑا سا بھون جائے گا تو پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر باقی کے انگیڈیئرز ڈالیں گے تقریباً چکن تو ہمارا بوائل ہی تھا تو اب میں نے اس کے اندر دو عدد سبز مرچیں جو کہ باریک کٹی ہوئی تھی وہ ڈال دی ہیں اور ایک شملا مرچ میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے تقریباً میڈیم سائز کی شملا مرچ تھی میرے پاس جسے میں نے باریک باریک کٹ لیا تھا وہ بھی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا تو اسے میں تھوڑی دیر کیلئے بھون لوں گی آپ چاہیں تو اپنی مرضی کی کوئی بھی اس میں سبزی ایڈ کر سکتے ہیں تو اسی طرح سے جو چکن تھوڑا سا موٹا موٹا ہے میں تھوڑا ساتھ ساتھ اسے تھوڑا سا میش بھی کرتی جاؤں گی تاکہ تھوڑا سا مزید باریک ہو چاہے تو جیسے ہی یہ بھون جائے گا تو پھر اس کے بعد میں اس کے اندر باقی کی چیزیں ایڈ کروں گی بلیک پیپر میں نے ایڈ کی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب اچھے سے ہم نے تھوڑی دیر کیلئے مکس کر لینا بلیک پیپر ڈال لیں کے بعد نمک میں آپ اپنی مرضی کے حساب سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اتنا ہی میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب ہی میں نے اس کے اندر نمک ڈال دیا ہے بہت زیادہ میں اسے سپائس نہیں بڑھاؤں گی تو اس لئے میں نے اس کے اندر ریڈ چیلی وغیرہ کچھ بھی یوز نہیں کرنا میں نے اس کے اندر چکن پورڈر ڈال دیا ہے تقریباً ون فورس ٹی سپون کے قریب اگر ہو تو ڈال دیں گا نہ ہو تو بے شک مت ڈالیں اب میں نے ایک بڑے سائز کا آلو تھا جسے میں نے بوائل کر لیا تھا تو وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گے اور اب میں نے ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تو یہ تھوڑا سا مکس ہو چکا ہے تو اب میں اسے میش کر لوں گے اس طرح سے میں نے اسے میش کر لینا ہے تاکہ اگر یہ بڑا بڑا رہے گا تو پھر اس کے ہماری جو پیٹیز ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی تو اس لیے ہم نے اسے باری کر لینا ہے اس کی ڈو کی ریسپی میں پہلے ہی آپ کو دے چکی ہوں اس ریسپی کا لنک جو ہے وہ میں ڈال دوں گے تو اب میں نے اس کے اندر ہوت سوس ڈال دی ہے ون ٹی سپون میں نے اس کے اندر ہوت سوس ڈال دی ہے تو اب میں نے اس کے بعد اس میں چیلی گارلک سوس اس میں ایڈ کر دوں گے ون ٹی بل سپون یا ٹو ٹی سپون کے قریب میں نے اس کے اندر چیلی گارلک سوس ایڈ کر دی ہے اسے کیا ہوگا ہم جب اس میں سوسیجز ڈال دیتے ہیں تو یہ اسے بلکل ٹرائے سا فیل نہیں ہوگا تو بڑا جوسی سا اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ آئے گا اب میں نے اس کے اندر سویا سوس ڈال دی ہے تو میں نے مزید ہوتے تھوڑی دیر کیلئے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ہم نے میش بھی اچھی طرح سے کر لیا اور ساری چیزیں ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں تو اب ہم نے اسے تھوڑا سا مکس کرنا ہے تو اب یہ تھنڈا ہو رہا ہے تو اتنی دیر میں ہم اپنی پیٹیز بنا ریتے ہیں یہ میں نے پٹی لی تھی اور اس کے میں نے دو حصے کر لیا ہے لمبائی بھی میں نے اس کو کاٹ کر اور سینٹر سے میں نے انڈا لگا دینا ہے چاہے تو آپ اس میں میدہ اور اس میں پانی ملا کے اس کا پتلا سا پیسٹ بنا رہے اور وہ بھی اس میں لگا سکتے ہیں اب میں نے اس کو سینٹر میں رکھ دینا ہے جیسے ہم پلس کا سائن بناتے ہیں اس طرح سے تو اب سینٹر میں اس کے بلکل میں نے اس کے بیٹر رکھ دینا ہے جو میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے بنایا ہے ٹھنڈا ہو جائے گا پھر ہم نے فیلنگ کرنی ہے بیٹر رکھ دیا ہے تو اب میں اس کے کناروں پر انڈال کا لوں گی تاکہ یہ اچھے سے بند ہو جائے اور یہ کھولے نا اگر یہ اچھے سے بند نہیں ہوگا تو اوئل جو ہے وہ اس کے اندر سے لائے گا تو یہ بلکل اندر سے پھر ہیوی ہیوی لگے گا اور پھر ٹیسٹ اس کا اچھا نہیں رہے گا اس لئے ہم نے اس سے بہت اچھی طرح سے بند کر دینا ہے دیکھیں اس طرح سے میں نے اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دینا ہے بہت دھیان سے ہم نے اس کو پیک کرنا ہے اس طرح سے اگر کہیں سے بھی اوئل تھوڑا سا بھی اس کے اندر چلا گیا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اب ہم اس سائیڈ سے بند کر دیتے ہیں تو اب ہم نے کورنر سے اسے اچھی طرح سے سائیڈوں سے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ بہت اچھی ٹائٹ کلی بلکل پیک ہو جائے دیکھیں ہماری ایک پیٹی جو تھی وہ ریڈی ہو چکی ہے تو اسی طرح سے ہم دوسری کر لیں گے اور اس کے اندر میں تھوڑی سی چیز ڈال دوں گے اگر آپ کو پسند ہو تو ڈال دیں اگر نا پسند ہو تو بے شک مت ڈالیں اسی طرح سے جیسے میں نے پہلا بند کیا تھا تو سیم اسی طرح سے میں نے اس کو بھی بند کر دینا ہے دھیان سے ہم نے اس کو اچھے سے پیک کر دینا ہے ڈو کیسے بناتے ہیں اس کی ریسپی اور پٹی کیسے بناتے ہیں میں آپ کو لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں دوں گے اب یہ دیکھیں میں نے آئل رکھا تھا گرم ہونے کے لیے تو میں نے ایک پیٹی کے اندر ڈال دیا بہت زیادہ گرم آئل لیں کرنا ورنہ یہ جاتے ہی اس کا کرر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا اور چیز جو ہے وہ میلٹ نہیں ہوگی تو اس لئے ہم نے اسے میڈیوم فلم پہ ہی بنانا ہے جیسے ہی ایک سائٹ سے ہو جائے گا تو ہم اس کے سائٹ چینج کر دیں گے ہم نے اسے پریس کر دینا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے پک جائے تو اب ہم دوسری سائٹ سے بھی اسے پکا لیں گے دیکھیں بلکل ریڈی ہو چکی ہے تو میں اسے ڈیش آؤٹ کرتی ہوں اسی طرح سے ہم ساری جو ہیں ہمارے پاس وہ ہم فرائی کر لیں گے کسی بھی آپ اس کے ٹیشو پہ یا پیپر پہ رکھیں تاکہ جو اس کا ایکسٹر آئل ہے وہ اس کے اندر ایبزول ہو جائے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اسے لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنے خیال لگئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ اس چینل پہ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اللہ حافظ